سرمیان پتھراؤ، ہوای فائرنگ اور آنسو گیس شیلنگ کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے مختلف علاقوں نیاباد، دریاباد، لی مارکٹ چوک، آٹ چوک اور اطراف کے علاقوں میں پولیس کی گینگ وار اور دیگر جرائیم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی پر علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج اور جلاو گھیراو کیا مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں پر پیٹرول بموں سے بھی حملے کیے جبکہ پولیس کی جانب سے مشتل افراد کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی گئی کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پولیس مظاہرین پر کابو نہ پا سکی کشیدہ صورتحال کے باعث علاقے کی دکانیں اور کاروباری مراکلز بند ہیں پولیس نے جلاو گھیراو کے اجزام میں بارہ سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا دوسری جانب گلستان جہور میں سیاسی جماعت کی ریلی کے دوران اس اللہ افراد کی اندھا دن فائرنگ سے پنکچر لگانے والا تیرہ سالہ محنت کش لڑکا جہاں بک ہو گیا بعد ازاں پولیس نے متعدد افراد گرہ تار کر لیے تاہم نبیل گبول کی آمد پر لوگوں نے نارے لگائے اور انہوں نے رکاوٹیں ہٹانا شروع کر دی اور فائرنگ کا سلسلہ بھی تھم گیا کراچی میں لیاری مکینوں اور عوان کے دنمیان پورا دن جھڑ پہ جاری رہی اور علاقہ میدان جنگ بنا رہا اس بارے میں ریپورٹ کریں کہ کراچی سے جی بالکل یہ جو ہے لیاری کا علاقہ ہے اور لی مارکٹ ہے جو اب تک یہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے یہاں پر تائنات کی گئی ہے پولیس کی تقریباً پانچ بکتر بند گاڑی ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں لیکن یہاں پر کچھ شر پسند ناصر ہیں جو یہ دو دن سے سلسلہ جاری ہے ابھی تک جو ہے کچھ تھوڑا بہت ہے جیسا کہ ابھی پولیس کے تین مرکبہ جو ہے شیل جو کر رہے تھے شیلنگ جس سے کر رہے تھے وہ شیل قتم ہو گئے مسلسل یہ شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہاں پر شر پسند ناصر ہیں ابھی تک یہ منتشر نہیں ہوئے جب جو ہی پولیس اس علاقے سے ہٹتی ہے تو دوبارہ یہ لوگ جو ہے دوبارہ گلیوں میں آ جاتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ جو انتے ہیں پتھر ہیں یہ سارے ان لوگوں کی جانب سے جو ہے پتھراؤ مسلسل کیا جا رہا ہے دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کہ یہ لوگ ہے جو ہی پولیس ہٹتی ہے تو یہ وہ شر پسند ناصر ہیں جو یہاں اس وقت موجود ہیں جو پھر دوبارہ آ جاتے ہیں اور جو ہے املاق کو نقصان پچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پتھراؤ کرتے ہیں یہ ان پتھروں کو آپ دیکھ کر یہ جیزہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کئی بار یہ پتھر ہٹائے بھی گئے ہیں لیکن پھر یہ کچھ دیر بعد یہ دوبارہ یہی مندر پیش کر رہے ہوتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ کئی خاص کر کئی ایسے آنسو گینس کے گولے یہاں فائر کیے گئے ہیں جو اس وقت تب بھی جاری ہے یہ جو ہی پولیس کی نفری یہاں سے اٹھتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھاؤ جو ہے دوبارہ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور بڑی تعداد میں یہ لوگ دوبارہ نکل آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک پولیس اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہے اور کافی دیر سے دو دن سے یہ سلسلہ جون کے توں جاری ہے یا سننے آوازیں آنسو گوز کے گولے وہ فائر کیے جارے ہیں تقریبا کچھ لوگوں حراست میں بھی کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن یہ حالات ابھی تک جون کے توں ہیں ابھی تک ان حالات کو کنٹرول نہیں کیا گیا کہ یہاں بھی اس وقت ہے ہمارے ساتھ جو ہے کہ دی ایس پی جو ہے ناصر لوڈی وہ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ مزید یہ ان کا کیا کہنا ہے شرپسندی جو کر رہے ہیں اور پبلک پراپیٹی اور گورنمنٹ پراپیٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کو روگنے کے لیے یہ بندو بس ہم کر رہے ہیں اور یہ کوئی گینگوار کے لڑکے نہیں ہیں یہ بس وہ شرپسند آفاد اٹھا عام شہری ہیں اور مقصد ہے کہ یہ شرپسند ہیں ان کو آپ شرپسند کہہ سکتے ہیں یہ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں ہم کھیلیں گے مجبوری ہے ہماری اب ہم نے یہاں ٹیک آور کر لیا ہے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے گاڑیوں بچا لیا ہے کچھ نہیں ہوا واقعی پتھراؤ ہوئے ہیں وہ شیلنگ کے ذریعے ہم جیرے اس کو ختم کرنے کو جی جیسا کہ آپ نے جو ہے ہماری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر لیاری میں یہ روز آپریشن کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تو دیگر علاقوں میں بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات سامنے دیکھنے آئیے تو یہ جتنے بلڈنگز ہیں ان میں خواتین موجود ہیں ان میں بچے موجود ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیاری کے لوگوں کو یہاں اس وقت شدید عذاب میں مبتلا ہیں اور خاص کر یہاں تمام مارکیٹس اور تمام دکانے بند ہونے کی وجہ سے کی بھی قلت پڑ گیا اور لوگوں کو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیاری جو لیم مارکیٹ کا علاقہ اس وقت تک میدان جنگ بنا ہوا ہے کوشش کی جا رہی رہی ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کہ ان لوگوں کو منتشر کیا جائے لیکن یہ دو دن سے صدقہ جا رہی ہے یہی ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں یہ انتوگینس کے شلنگ کے جو کی جا رہی ہے اس کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی ہیں ابھی تک یہ معاملہ جو کہتو ہے کہ ساتھ ساتھ جو شلنگ کی جا رہی ہے اس سے جو ہے یہ جو منتشر جو لوگ اس وقت مشتلے ان کے ساتھ ساتھ جو عام شہری ہیں خاص کر یہاں سے گزرنے والے ہیں یا یہاں کے ریشی ہیں ان کو بھی اس جو ہے پریشانیوں سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ دھوان آنسو گینس کی جو شلنگ ہو رہی ہے اس سے جو عام شہری ہیں خواتین بچے ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن ابھی تک دو دن گزر جانے کے باوجود ہے انتظامیہ سے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس عوام کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے